بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب دوست بلکل خیریت سے ہوں گے کہتے ہیں کہ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت بچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں جس طرح ہم پر دوسرے انسانوں کے حقوق ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بے زبان مخلوق کا خیال رکھنا بھی ہمارا حق بنتا ہے بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولو کیونکہ یہ بغیر لفظوں کے دعا دیتے ہیں آج کل گرمی بہت زیادہ ہے لہذا اپنے گھر کی چھتوں اور سیادار جگہوں پر پرندوں کے لیے خوراک یعنی بازرے یا گندم کے دانے اور مٹی کے کسی صاف برطن میں پانی ڈال کے لازمی رکھا کریں کہتے ہیں کہ پرندیں بڑے صوفی مزاج ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ کی جانے والی نکیاں خوب یاد رکھتے ہیں اور اندر کہیں دل سے دعا دیتے ہیں رازق سے رزق وصول کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں ناشکروں میں سے نہیں پروں اور پنجوں میں رزق چھپا کر نہیں اڑتے اپنے حصے کا کھا کے باقی ماندہ دوسروں کے لیے صدقہ کر دیتے ہیں اور ویسے کہتے ہیں کہ توقل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کیونکہ جب وہ شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے دانا نہیں ہوتا پرندوں کے لیے خوراک اور پانی کا بندباس صدقہ سمجھ کر کرنا چاہیے بے شک صدقہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے اس بارے میں میں نے دو واقعات کہیں سے پڑے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک گاؤں سے گزر ہوا اس گاؤں میں ایک دھوبی رہتا تھا گاؤں والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ دھوبی ہمارے کپڑے پھار دیتا ہے اور اپنے پاس بھی رکھ لیتا ہے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ اپنے گھاٹ سے واپس نہ آئے وہیں پہ پہاڑوں میں عبادت میں مشغول ایک عابد شخص بھی رہتا تھا وہ اس دھوبی کے پاس آیا اور سلام کر کے کہنے لگا کہ کیا تیرے پاس روٹی ہے اگر ہے تو مجھے کھلا اور اگر کھلا نہیں سکتا تو صرف دکھا دے تاکہ میں صرف ایک نظر دیکھ سکوں اور اس کی خوشبو سونگلوں کیونکہ بہت عرصے سے میں نے روٹی نہیں کھائی دھوبی نے ایک روٹی اسے دے دی اس عابد شخص نے کہا کہ اے دھوبی اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بخش دے اور تیرے دل کو گناہوں سے پاپ کر دے دھوبی نے دوسری روٹی بھی عابد شخص کو دے دی اس عابد شخص نے کہا کہ اے دھوبی اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ ماف فرما دے دھوبی نے تیسری روٹی بھی اس عابد شخص کو دے دی تو اس عابد شخص نے دھوبی کو کہا کہ اے دھوبی اللہ تعالیٰ تیرے لئے جنت میں ایک محل بنائے شام کو دھوبی صحیح سالم واپس لوٹا تو گاؤں والوں نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام یہ دھوبی تو لوٹ آیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ جب دھوبی آپ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے دھوبی بتاؤ تو نے آج کون سا عمل کیا دھوبی نے سارا واقعہ سنا دیا کہ پہاڑوں میں ایک عابد شخص رہتا ہے وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کھانا مانگا میرے پاس تین روٹیاں تھیں وہ تینوں میں نے اس عابد شخص کو دے دیں پس اس نے ہر روٹی کے بدلے مجھے دعا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی گھٹڑی لاؤ تا کہ ہم اس گھٹڑی کو دیکھیں دھوبی اپنی گھٹڑی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کے آیا جب اس گھٹڑی کو کھولا تو اس میں ایک سیاہ سام تھا جس کے موں میں لوہے کی لگام تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سام سے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے نہیں پیجا تھا اس سامپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی پہاڑوں میں ایک عابد شخص رہتا تھا اس عابد شخص نے اس توبی سے روٹی مانگی اس توبی نے روٹی اس عابد شخص کو دے دی اس عابد شخص نے ہر روٹی کے بدلے اس کے دعا دی پاس کھڑا ایک فرشتہ ہر دعا کے بدلے آمین کہتا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بیجا اس نے میرے موں میں کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس توبی کی مصیبت کو ٹال دیا اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک فاخشہ عورت نے ایک کتے کو دیکھا جو گرمی کی شدت سے بری طرح ہام پ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اس عورت کے پاس اس کو پانی پلانے کے لیے کوئی اور ذریعہ تو نہیں تھا تو اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور جوتی کے ساتھ باندھ کے کوئیے میں لٹکا کے پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اس بات پہ کوئی ایک شخص بھی عمل کرے گا تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ